تو بات کرتے ہیں رازدھانی ڈلی کی وائیو پردوشن بڑھنے کے بعد گریب کا دوسرا چرن لاغو کر دیا گیا ہے آج سے رازدھانی ڈلی میں پابندیاں بڑھیں گی اور ڈلی کی ہوا بہت زیادہ خراب ہے پردوشت ہے اب ایسے میں جب بہت زیادہ پردوشت ہوا ہو چکے تو گریب کا دوسرا چرن لاغو کر دیا گیا ہے گریب کے دوسرے چرن کو لاغو کرنے کا فیصلہ لیا گیا اس دوران کئی گتی ویڈیو پر روک لگائی گئی اس میں جو ڈیزل جنریٹر ہے اس کے استعمال پر بھی پابندی رہے گی اب گریب کا دوسرا چرن لاغو کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رازدھانی ڈلی میں پردوشن بڑے چنتا جنک طریقے سے لگاتار بڑھ رہا ہے پردوشن کا جو گراف ہے وہ لگاتار بڑھتا چاہ رہا ہے اب ایسے میں گریب کا دوسرا چرن لاغو کیا گیا ہے تو اب ایسے میں سانس لینے میں لوگوں کو دکت پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ وائیو پردوشن لگاتار بڑھ رہا ہے ائر کوالیٹی انڈیکس چنتا جنک شرینی میں جا پہنچا ہے 310 کے آس پاس ایکیو آئی آج صبح بھی رازدھانی ڈلی میں درش گیا گیا ہے تو ڈلی کی ابو ہوا خراب ہو چکی ہے ہوا پردوشی تھے عمومن دیکھنے کو ملتا ہے ہر سال کے اگر بات کرے تو دیوالی کے آس پاس اسی طریقے کا نظارہ ہوتا ہے اور اس دوران کئی گیتی ویڈیو پر روک لگائی جاتی ہے اور اب کی باہر بھی دیکھنے کوئی ملا ہے اور ابھی فلحال دیوالی آئی بھی نہیں ہے دیوالی سے پہلے ہی اب رازدھانی ڈلی میں ہوا بہت زیادہ پردوشی تھے جہاں دہ جوانکاری کے ساتھ ہمارے سمباد داتا نمیتیا کے ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں نمیت فلحال رازدھانی ڈلی میں ہوا بہت زیادہ پردوشی تھے ائر کوالٹی انڈیکس چھنٹا جنہ کشریڈی میں جا پہنچا ہے اور ابھی فلحال گریپ کا دوسرا چرن بتایا جارہا ہے کہ لاغو کر دیا گیا ہے درشکوں کی جانکاری کے لیے بتائیے نمیت کی ابھی فلحال پردوشن کو لے کر حال فلحال کیا ہے رازدھانی ڈلی میں اور ساتھی جو گریپ کا دوسرا چرن لاغو کیا گیا ہے کن کن چیزوں پر پابندی رہے گی کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ لوگ نہیں کر سکتے اس پابندی کے تحت نمیت نشی طور پر دیوالی سے پہلے ہی ڈلی کی ہوا میں جہر گھلنا شروع ہو گیا ایکیو آئی لیول کو جو مونیٹر کرتی ہے سی اے کیو ایم سی اے کیو ایم کی طرف سے دلی کے اندر آج صبح آٹھ بجے سے گریپ ٹو کے جو نیم ہے وہ لاغو کر دی گئے ہیں جس کے تحت تہرہ جو پابندیاں ہیں وہ دلی کے اندر لگائی گئی ہیں تہرہ پابندیوں میں سے سب سے پہلے جو دلی انسی آر کے اندر جو ڈیجلز سے جننیٹر چلتے ہیں ان پر پوری طریقے سے روک لگا دی گئی ہے حالانکہ ایمرجنسی سیواؤ کے لیے اس میں بھی چھوٹ رکھی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے یہ اپیل کرنے کے لیے کہا گیا ہے چاہے اس میں ٹی وی چننز کے مادیم سے ہو ریڈیو کے مادیم سے ہو جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے ان کا استعمال کرے اور اپنے نیجی واہن کو چھوڑے کیونکہ اگر آپ نیجی واہن باہر لے کر جائیں گے تو جو آپ جہاں پر بھی اپنی گاڑی کو پارک کرتے ہیں پارکنگ سلک کو بھی آج سے بڑھا دیا گیا ہے اگر آپ اپنی گاڑی کو باہر لے کر کہیں پارک کرتے ہیں تو آپ آج سے آپ کو پارکنگ سلک جو ہے وہ کافی زیادہ دینا ہوگا یہی وجہ ہے کہ لوگوں سے اپیل کی جاری ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کا جہاں سے 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 جہ جو آج نیم لاغو کیے گئے ہیں ساتھی ساتھ جو سڑکوں پر جو ہے چھڑکاو کیا جاتا ہے پانی کو اس کو ہر دو گھنٹے کے بعد چھڑکاو کرنے کی بات کہی گئی ہے فیلال دلی کے اندر آج بھی ایکیو آئی لیول جو ہے وہ تین سو کو پار کر گیا ہے یعنی کہ بہت خراب شرینی میں اگر جو ایکیو آئی کا پیمانہ ہے اگر دو سو سے تین سو کے بیچ میں رہتا ہے تو خراب شرینی اور تین سو سے چار سو کے بیچ میں رہتا ہے تو بہت خراب شرینی اور چار سو کو اگر ایکیو آئی لیول کروز کرتا ہے تو پھر گمبیر استطیقی میں ایکیو آئی لیول چلا جاتا ہے فیلال ہماری موجودگی آئی ٹیو کے پاس جو ہے پہلے پسند یہ تصویر ہم آپ کو دکھا دیں نو بجے سے زیادہ کا سمیں ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی دلی کا جو موسم ہے وہ پوری طریقے سے ساف نظر نہیں آ رہا ہے ہوا کے اندر جو زہر گھلتا جا رہا ہے وہ تصویروں میں ساف نشی طور پر دکھائی دے رہا ہے اور آنے والے سمیں میں جو سی ایکیو آئی لیول ہے وہ کہیں نہ کہیں چار سو کو کر سکتا ہے جس وجہ سے جو دلی کے اندر ساٹھ سال سے اوپر کے لوگ رہتے ہیں بزرگ رہتے ہیں ان کو خاصا پریشانی ہوگی باہر نکلنے میں چاہے وہ بورنگوک کے لیے جا رہے ہو یا پھر اگر اپنے کسی نزی کام سے بھی جا رہے ہیں تو ان کو باہر نکلنے میں سانس لینے میں کافی زیادہ پریشانی ہوگی یہی وجہ ہے کہ گریپ ٹو کے نیموں کو آج لاغو کیا گیا ہے بلکل نمیت اور تصویروں میں آپ نے دکھایا کہ رازدھانی دلی میں آئیچو کے پاس ابھی فیلال کس طریقے کی تصویر ہے آپ کے پیچھے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایک دھن نوما ایک چادر پسری ہوئی ہے اور درشک لگاتار اب یہ بھی جاننے کے پیاس میں ہیں کہ گریپ ٹو کے اندر جو کون کون سے سافدھانیاں وہ برتری ہوں گی جیسے کہ آپ نے جانکاری دیتے ہوئے درشکوں کی جانکاری کے لیے بتایا بھی لیکن نمیت اب بھی فیلال جب دیوالی آئے گی تو دیوالی پہ جو پٹاکے جلایا جاتے ہیں لوگوں کی طرف سے سیلیبریشن کو لے کر اس کے لیے سرکار کے طرف سے کچھ گائیڈ لائنز دی گئی ہیں لوگوں کو کیونکہ اگر اسی طریقے سے پولیشن بڑھتا رہا ایسے میں دیوالی کے بعد کہ اگر کلپنا کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ پولیشن ایک بہت بڑی سمسیہ رازدھانی دلی کے لیے آنے والے دس سے پندرہ دنوں میں دیکھنے کو ملے گا دیکھیں بلکل عام طور پر ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ نومبر اور دسمبر میں دلی کا ایک وائی لیول بڑھتا ہے اس کے پیچھے وجہ دو ہیں پہلا یہ کہ نومبر اور دسمبر کے مہینے میں جو ہوا کی گتی ہے وہ کافی سلو ہو جاتی ہے موسم پوری طریقے سے بدل جاتا ہے دوسرا یہ کہ دلی کے اندر تاپمان کافی نیچے چلا جاتا ہے نومبر اور دسمبر کے مہینے میں اس وجہ سے ہوا نہیں چلتی ہے اور جو دھول کے کڑھ ہیں وہ ہوا میں تیڑتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں جس وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں پروبلم ہوتی ہے دوسرا یہ کہ نومبر اور دسمبر کے مہینے میں ہر سال تیوہار کا ہی سیزن رہتا ہے دیپاولی ہو چھٹ پوجا ہو بھائی دو جو اور ایسے میں لوگ جم کر آتیش باجی کرتے ہیں ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ دلی کا ائر کولیٹی انڈیکس بڑھتا ہے حالانکہ دلی کے اندر بات کرے تو دلی سرکار میں نوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے اور ایک جنوری 2025 تک دلی کے اندر پٹاکوں کے بھندارن پر بھکری پر اور خریداری پر پوری طریقے سے روک لگا دی گئی ہے دلی میں پٹاکیں پوری طریقے سے بین کر دیے ہیں لیکن جو دلی سے سٹے ہوئے راجی ہیں جو انسی آر میں آتے ہیں چاہے اس میں گازیاباد ہے نویڈا ہے یا پھر گروگرام ہے وہاں کی سرکاروں کو بھی اب یہ اچھیت قدم اٹھانا ہوگا اور وہاں پر بھی پٹاکوں کو بین کرنا ہوگا کیونکہ دلی کے اندر جو پولوشن بڑھتا ہے وہ کیول دلی کے اندر ہے نہیں بلکہ دلی کے آسواس کے جو راجی ہیں جو علاقے ہیں نویڈا گازیاباد گروگرام جو کی جہاں پر بیجے پی کی سرکاریں ہیں وہاں کی سرکاروں کو بھی قدم اٹھانا ہوگا اور وہاں پر بھی پٹاکیں بین ہوں گے تب ہی کہیں نہ کہیں اس کا اثر دلی میں دیکھا جائے گا جیسے گوپال رائے کی بات کریں جو کہ دلی کے پریان منتری ہے وہ لگاتار پڑوسی راجیوں کی سرکاروں سے چھٹھی لکھ کر یہ گجاریس کر رہے ہیں کہ دلی کے اندر پٹاکیں بین ہیں آپ اپنی راجیوں میں بھی پٹاکیں بین کیجئے تب ہی اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا اور آج دو بجے گوپال رائے جو کہ دلی کے پریان منتری ہے ایک بڑی پریس کونفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں اس میں بتائیں گے کہ آخر گریب ٹو کے جو نیم ہے وہ کون کون سے نیم جو ہے وہ لاغو کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آنے والے سمیے میں پریان مبھاگ اور کیا قدم اٹھا رہا ہے پولوشن کو کم کرنے کے لیے بلکل بہت بہت شکریہ نمیتیا کی آپ نے وستار کے ساتھ درشو کو تک جانکاری پہنچائے بہت بہت شکریہ آپ کا تو پردوشن کی تین تصویر آپ کو دکھا دیں انڈیا گیٹ، اکشور دھام اور نہرو پلیس جگہ الگ الگ ہے لیکن پردوشن کا عالب ایک جیسا ہے اب تینوں ہی الگ الگ جگہ کی تصویر ایک انڈیا گیٹ کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اکشور دھام کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اور ساتھیں نہرو پلیس کی تصویر آپ کے ٹیو سکرین پر ہے اور ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دھون نمہ جو چادر ہے وہ پسری ہوئی ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ یہ دھوند نہیں ہے یہ پردوشن ہیں اور یہ جو دھون آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ کورا پردوشن ہیں جو کہ آپ کی سانسوں کے لیے بہت زیادہ گم بھیر ہے اب ایسے میں اس دوران کئی گدی ویڈیو پر روک لگائی گئی ہے گریپ ٹو کا جو اب لاغو کرنے کا عدیش ہے وہ حالانکہ سرکار کی طرف سے دیا گیا ہے شاسن کی طرف سے دیا گیا ہے اب گریپ ٹو کا دوسرا چنین لاغو ہونے کے چلتے ہیں اب دیکھنے کی باتیں ہوگی کہ اس کا نسکرش کیا نکلے گا موسیقی